بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں جی آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ سٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے اور ان کو میں کافی بار یہ بتا بھی چکا ہوں کہ آپ تیاری کریں تیاری کرنا نہ چھوڑیں تو اعلان کر دیا گیا جس سپیشل اگزیمز کا اکتوبر نومبر میں سپیشل اگزیمز ہوں گے کل آپ نے جو ہمارے وزیر تعلیم ہیں شفقت محمود صاحب ان کی پریس کانفرنس آپ نے سنی ہوگی اس حوالے سے آج ان کا ایک انٹرویو بھی ہوا ہے سپیشل اگزیمز کے حوالے سے تو وہ میں نے تفصیلی سنا ہے اس میں انہوں نے کافی اہم اعلانات کی ہیں اور بہت سے جو سٹوڈنٹ تھی ان کی کنفیجن تھی سپیشل اگزیمز کے حوالے سے خاص کر کے کہ سپیشل اگزیمز ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو سپیشل اگزیمز ہوں گے جی یہ کنفرم ہے آپ کو پتا ہے کہ کچھ مدارس یا اس کے علاوہ کچھ جو ایم بی بی ایس کے اگزیمز ہیں ان کی اجازت دے دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو سپیشل اگزیمز ہیں وہ بھی ہوں گے تو سٹوڈنٹس اب کوئی کنفیجن نہیں ہے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ ایف ایسی والے ہوں چاہے وہ ڈی ای والے ہوں چاہے وہ میٹرک والے ہوں آپ کے سپیشل اگزیمز ہوں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کے سپیشل اگزیمز ہوں گے ابھی تک جو حکومت کہہ رہی ہے اس کے مطابق سو پرسنٹ آپ کے سپیشل اگزیمز ہوں گے تو آپ فیاری کریں بالکل ریلیکس نہ ہو ابھی بھی آپ کے پاس دو تین مینے ہیں ایک بات یہ ہوگی دوسری بات انہوں نے پروموشن پالیسی کے حوالے سے کی ہے جو سٹوڈنٹس پروموٹ ہو چکے ہیں ان کی پروموشن کنفرم ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی شاک نہیں ہے صرف جو کچھ کٹیگریز ہیں جن کا اعلان کیا گیا ہے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ریڈیز پہ کافی ویڈیوز بن چکی ہیں کافی اس کے بارے میں وضعت ہو چکی ہے تو جن کٹیگریز کے سپیشل اگزیمز ہونے ہیں ان کی ہونے ہیں باقی جو سٹوڈنٹس پروموٹ ہیں وہ پروموٹ ہیں یہ بات ہوگی کنفرم اس کے بعد آپ کے سپیشل اگزیمز کب ہوں گے تو اس کی جو کنفرم ڈیٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ ستمبر پندرہ ستمبر سے سکول اوپن ہوں گے اس کے بعد ہمتیانات کا سلسلہ شروع ہوگا اور امید ہے جی اکتوبر نومبر میں سپیشل اگزیمز جو ہے وہ کولیکٹ کر لیا جائیں گے تو اس وقت آپ کے پاس دو تین مینے بنتے ہیں آپ اچھے طریقے سے تیاری کریں جن سٹوڈنٹس نے سپیشل اگزیمز دینا ہے اس کے علاوہ جو ڈی اے کے سٹوڈنٹس ہیں ایکس اور گولڈن چانس والے وہ تو کنفرم ہے کہ ان کے پیپر ہونے ہیں وہ تو لازمی تیاری کریں باقی جو سپلیز ہیں جن کو پتہ ہے کہ جن کی سپلیز ہیں جو پروموشن پالیسی میں نہیں آتے وہ بھی اپنی تیاری کریں اس کے علاوہ پندرہ ستمبر سے جب کچھ ریزلٹ کے بارے میں سٹوڈنٹس کنفیوز تھے تو ریزلٹ بھی آپ کا آجی دو تین مینے کے بعد آ جائے گا اس حوالے سے فیڈرل بورڈ نے ارہو نمبر جاری کر دیا گیا ہے کہ کس طرح آپ کا ریزلٹ آئے گا انشاءاللہ امید ہے کہ پنجاب میں بھی یہ سلسلہ کچھ دنوں تاک جاری ہو جائے گا تو انشاءاللہ جو ہی کچھ اپ ڈیٹ آئے گا میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا تو آپ ٹائم نہ زائے کریں بلکل آپ نے تیاری کریں جو سٹوڈنٹس پروموشن پالیسی میں نہیں آتے اور جو پروموٹ ہو چکے ہیں تو ویسے ان کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ وہ پروموٹ ہو چکے ہیں اور باقی آپ تیاری کریں اچھے طریقے سے تیاری کریں جتنی ہو سکتی ہے اور ٹائم بلکل آپ زائے نہ کریں یہ کچھ اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس کے علاوہ اگر کچھ نئی اپ ڈیٹ آئی تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کر دے چینل پر نہیں آیا تو چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو اللہ حافظ